نمشکر راو دیکھنے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکران درشک و آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے وائرل فیور کے بارے میں ہمیں جانیں گے کہ اس کے کیا کچھ سمٹم ہوتے کیسے اس سے بت سکتے ہیں اسی بھی ایک وستار سے خاص باتجیت کرنے کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر دباب کرتے جس بھی آپ کو بتا دے کہ ابحار کے جانبان ہے ریناؤنڈ فیزنشن ہے سر نمشکر بہت بہت سوال ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی وائرل فیور جو ہوتا ہے اس کے جو سمٹم ہوتے ہیں وہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں وستار سے جاننا چاہیں گے دیکھیں انفلونجا اے انفلونجا بی وائرس ڈیزیز ہوتی ہے جو کی فلو سمانے طور پر باتچیت کے طور پر وائرل فیور یا فلو کہتے ہیں ہم لوگ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کی چھکنے سے سنیزنگ سے جو انفیکٹیٹ پرسن ہے اس کے ایک چھک سے ایک خانسی سے بہت سارے ویشانوں جو ہوتے ہیں بارل پارٹیکلز واتورنے پھیلتے ہیں اور دوسرے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں وہ جنرلی ریسپریٹری روٹ ناک سے اور مو سے سواس کے دوارہ شہیر میں پریویش کرتا ہے اس کے سمٹمز میں فیور آنا فیور کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی آنا ناک سے پانی آنا سردی ہونا خانسی ہونی بھوک نہیں لگنا مانسپیشوں میں درد ہونا یہ سب سمٹمز ہوتے ہیں سمانتہ ساتھ دین میں یہ ریزول کر جاتا ہے اور باڈی کا ایمیون سسٹم اس کو اوہرکم کر لیتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو بہت ہائی ڈائیبیٹک ہیں یا پھر کارڈیو پرابلم ہیں یا پھر کیڈنی کے روگی ہیں یا پھر کیانسر کروگی ہیں جنہیں یا ایمین سسٹم کمجور ہے یا ایمین سسٹم کمجور ہے یا ایمین سسٹم کمجور ہے ان سبوں میں یہ وائرل پرابلم جو ہے وہ زیادہ پریشانی کر سکتا ہے وائرل فیور زیادہ پریشانی کر سکتا ہے سمانتہ اس سے بچنے کے لیے کسی کو بھی اگر وائرل فیور ہو رہا ہے تو اسے آئیسولیشن میں رہنا چاہیے اسکول میں اگر بچے ہیں وائرل فیور ہوا تو اسے چھٹی میں رہنی چاہیے کیونکہ ایک بار اسکول جانے پر وائرل فیور کے بچے ہیں تو کلاس میں بہت تیجی سے اور انہیں لوگوں کو بھی بھیل سکتا ہے اور دوسرا ہے کہ وائرل فلو کے اگینسٹ ٹی کا اپروف ٹی کا آیا ہوا ہے ڈبلو اے چو ہر سال جو اس سال کا اسٹرین ہوتا ہے اس کے اے بج میں فلو سے بچاؤ کا ٹی کا آتا ہے تو اس ٹیکے ٹیکے کو لے لینا آوشک ہوتا ہے اور جب آپ کا فلو سمانے وائرل پرابلم اگر آ رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ چکت سے دیکھ رکھ میں آپ کی جانچ ہوتی ہے کہ وہ کہیں سمانے انفلونجا وائرس ہے یا پھر ان کوئی بیماریوں سے آپ چپیٹ میں آ رہا ہے تو وہ ٹیسٹ کے دورہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمپل انفلونجا وائرس ہے یا برڈ فلو ہے یا پھر انہیں طرح کے گمیر فلو کے پرابلم سے آپ گرسی تو نہیں ہو رہا ہے لیکن بچاؤ کے لیے آپ کو ٹیکہ کرا لینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ جن کو بھی فلو کا سیمٹم ہے اسے آئیسولیشن میں رہنا چاہیے اس کے انٹریکشن میں نہیں رہ کر کے اور ماسک لگا کر کے ماسک اپنے ہوگا ہمیشہ کرنا چاہیے جس سے کہ آپ ایک سے دوسرے میں سپریڈ سے بچ پائیں اور ہوادار گھر رہنا چاہیے جس میں کی کھڑکیاں ہو دروازیں ہو دھوپ ہو سب کچھ ہو اور کھان پان میں بھی بہت کولڈ چیز نہیں کھانا ہے فریج کا چیز نہیں کھانا تاجی چیزیں جو فلو سے سنکریمیت ہوئے ہیں انہیں سوپ لینی ہے اور جو تاجی چیزیں لینی ہے فروٹ جوس لینی ہے تو اس سے بہت آرام ہو سکتی ہے یہ بہت تیجی سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بچے کو اگر کلاس میں ہوا تو اس سے دوسرے بچے کو تیسرے بچے کو ہونے کی سمبھاب نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ جو وائرل فلو ہوتا ہے یہ فلو کا موڈ آف ٹرانسمیشن ریسپریٹی ٹریکٹ ہوتا ہے ناک سے سانس سے چھنک سے بہت تیجی سے دوسرے پھیل سکتا ہے تو ایک فلو کے روگی دوسرے کو انفیکٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ سے جاننا چاہوں گے اگر کھان پین کھان پان کی اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی بھی وائرل فلو سے اگر گریسٹ ہو چکا ہے تو ان کا ایک ڈائیٹ کیا ہونا چاہیے کھانا مطلب انہیں کیا کھانا چاہیے انہیں کول چیز نہیں کھانی چاہیے پہلا فریش کا چیز ایوائیٹ کرنا چاہیے تاجی، فروٹ، جھوس اور ساتھی سوپ جو ہوتے ہیں سبجیوں کے سوپ یا چکن سوپ یا جو دنویج ہیں وہ تو سوپ بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ اندر کے سیکریشن کو بھی ریزول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے تو اس طرح کے تاجی، روٹی، سبجیاں، سوپ، جوز، ان سب چیزوں کا سیون کرنا چاہیے بہت کلیس چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور تھنڈے چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ تمام جانکاری تو آشاء کرتے ہیں دشکو کیا آپ بھی سمجھ پائیں ہوں گے کہ یہ جو وائرل فیور ہے اس کے کیا کچھ سنٹوں ہے اور کچھ ساپھانی بڑھتنی کے ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ صحیح کھانپان کیا لینا ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تو آشاء کرتے ہیں دشکو کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لابتا ہے کریں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے جان کو سبسکرائب نہیں کیا تو تورنٹ کرلیں ساتھ ہی ہمارے فیضو پیچ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو دھنے والد